آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین سٹی انڈیا نیوز کے بریٹین خبریں رفتار سے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں نوشی ریاستی قومی بین لقمامی خبروں پر تیزی کے ساتھ ڈالتے ہیں ایک نظر پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تین لاکھ اناسی ہزار کوویٹ کے نئے معاملے مل بھر میں سامنے آئے ہیں اس ویچ وزارت سہت کی اطلاعات کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کوویٹ انیس کے تین لاکھ اناسی ہزار سے زیادہ نئے معاملات سامنے آئے ہیں اس طرح سے اب تک ایک کروڑا تریاسی لاکھ سے زیادہ افراد کونا سے متاثر ہو چکے ہیں جبکہ وزارت سہت کا کہنا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تین ہزار چھس سو پینٹالیس افراد کی امواتیں ہوئی ہیں اس طرح اس وابا سے مرنے والوں کی تعداد بھی دو لاکھ چار ہزار سے زائد ہو چکی مل بھر میں اوکسیجن ایکسپریس ریل گاڑیوں کا دائرہ مہراشتہ اوتا پردیش مدیہ پردیش اور ڈلی کے بعد اب ہریانہ اور تیلنگانہ تک بڑھا دیا گیا ہے پردیشہ میں انگول سے دو ٹینکروں کے ساتھ پہلی اوکسیجن ایکسپریس ہریانہ پہنچے گی تیلنگانہ حکومت نے بھی بھاردی ریلوے سے اوکسیجن ایکسپریس کے لیے درخواست دیتی جس کے بعد ریلوے کا محکمہ ان تمام ریاستوں کو اوکسیجن پہنچانے کے لیے پوری طرح تیاری کر رہے جنہیں اس کی ضرورت ہے موجودہ بندبس کے تحت ریاستیں ریلوے کو اس کے لیے ٹینکرز فراہم کر رہے ہیں مول بھر کے اسپطال میں اوکسیجن سیلنڈرز کی کمی کے بعد قیموں مالک سے اوکسیجن کانسنٹریٹرز اور ایتی بھی آلات برامت کیے جانے ہیں سی بیش مرکزی شہری ہوابازی کے وزیر ہردیب سنگھ پوری نے بتایا کہ امریکہ سے چھس سو اوکسیجن کانسنٹریٹرز دلی ہوایے ڈپر پہنچ چکے ہیں سپائس جس کا جہاز ہانگ کونگ سے ایک ہزار اوکسیجن کانسنٹریٹرز لے کر دلی پہنچا ساتھ ایک ہزار دلی جرمنی سے بھی آکسیجن کانسنٹریٹرز کے پہلی کھیپ ایل انڈیا کی پرواز سے پہنچ چکی بھارت بائیو ٹیک نے ریاستی حکومتوں کے لیے کو ویکسین ٹیکے کے قیمت کم کر دی ہے ریاستی حکومتوں کے لیے اب ایک دوست کے قیمت چار سو روپے ہوگی جبکہ پہلے چھس سو روپے کا علام کیا گیا تھا بھارت بائیو ٹیک کا کہنا ہے کہ حفظان اسے سے مطالع سرکاری نظام کو درپیش سخت چالنجوں کو مدنظر رکھتے ہوئی یہ فیصلہ لیا گیا پرائیوٹ اسپتالوں کے لیے کو ویکسین کی ایک دوست بارہ سو روپے کی ہوگی بھرامت کی جانوری ویکسین یہ قیمت پندرہ سے بیس ڈالر ہوگی اسے پہلے ریاستوں کے لیے کو وی شیل کی قیمت چار سو روپے سے کم کر کر تین سو روپے کر دی گئی اتبردیشی ریاستی حکومت نے ختم ہفتے پر کرونا کرفیو مزید ایک دن کے لیے بڑھانے کا فیصلہ لیا اس طرح ریاست میں کرفیو کل شام آنٹ بجے سے منگل کی صبح سات بجے تک نافذ رہے گا حضرالہ یوگی آدھی تینات نے حلکاروں کو ادایت دی ہے کہ ریاست میں تقریباً تیندیس ہزار کوویڈ بسٹروں کا اضافہ کیا جائے گا ریاست میں لگا تر بڑھے کرونا کے کیسز اور امواتوں کے بعد کرفیو کی مدد میں مزید بڑھایا گیا ہے مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ کوویڈو نیس سے نمٹنے سے منتعلق ادایت پر اکتیس مائی تک پر ملک میں سختی کے ساتھ عمل کیا جائے گا داخلی امور کے وزارت نے صبح ریاستوں اور مرکز کے ذریعہ انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ وہ تمام صورتحال کے جائزے کی بنیاد پر متعلقہ اخدامات پوری طور پر نافذ کرنے پر غور کرے اور جان چور حفاظتی اخدامات کے ساسا سختی سے اس بات کو اقینی ملائے اور ایسے زلوں میں مقامی سطح پر سخت کنٹینمنٹ اخدامات کیے جانے چاہیے جہاں کیسز بڑھ رہے ہوں جماگو اسرائیل میں مذہبی آتیج بازی کے ایک میلے میں بھگدڑ کے مت جانے سے چموالیس افراد ہلاک ہو گئے اور سو سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں تیبی مائرنگ کا کہنا ہے کہ بنجمی نیتنیاہو نے اس بھاری تباہی کی طور پر بیان دیا مانٹ میں ان خبر پر سالانہ لوگ بومر کی تقریبات کے لیے جمع ہوئے تھے گزشتہ رات مذہبی بازت اور رخص جاری تھا اسی بیچ بھگدڑ مرج گئی اور اس میں چموالیس افراد ہلاک ہو گئے اور سو سے زیادہ افراد شدید طور پر زخمی ہریانہ کے سونی پزلے کے سیویل اسپتال میں ڈیلیوری کے لیے گئے قاتون نے گیٹ پر ہی بچے کو جنم دیا بچے کے جنم کے کچھ دیر بعد ہی بچے کی موت ہو گئی جس کے بعد قاتون کو اسپتال میں داخل کیا گیا جہاں کچھ دیر بعد قاتون نے بھی دم توڑ دیا قاتون کو کرونا پازٹیف پایا گیا تھا مہیکمہ سہید کی ٹیم نے کوئیٹ ٹوٹوکول سے ایک قاتون کے آخر رسومت انجام دی ہیں اطلاعات مطابق گاؤں پپسرہ کے رہنے والا مزدور جس کی بتیس سالہ بیوی حاملاتی تقریباً ایک ماہ سے اسکائلاز کونی پزلے کے سیویل اسپتال میں چل رہا ہے خبر رفتار کی میں فیلحال اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹینڈیا نیوز حق کی آواز تینوشن کو اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ